ہلو دوستو نمسکر میں راجن ریف پرسادسہ ہوں آپ کا اپنے اس چینل میں سواگت کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں عام لکی ایسائن کے بارے میں جو بڑھاپا کو سو کوزدور بھگا دیتا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیا دی آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں دوسری بات دی میری بتائی ہوئی کوئی حوصدی یا کوئی جڑی آپ کو کہیں شفلب دنا ہو پاتی ہو تو آپ میرے ڈسکرپسن میں جا کر وہاں سے میرا کانٹیکٹر نمبر لے کر اب مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سمسیاؤں کا سمادھن پا سکتے ہیں ادھی کچھ چیز آپ کے یہاں آویلیبل نہ ہو تو میں اس کو یہاں سے بھیجوانے کی بھی پربند کر سکتا ہوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا عام لکی رشائن کے بارے میں عام لکی رشائن نامک یوگ کا اولیک رشت انترشار و سدھ پریوک سنگرہ حدیتی اکھانس میں ملتا ہے جو اشتانگ ہردائے ایوم چرک سہینتہ کے ادھار پر پرستوٹ کیا گیا ہے اس یوگ کا مکھ گھٹک دربے عاملہ ہے اس لیے اس یوگ کا نام عام لکی رشائن رکھا گیا ہے آئروید نے آولے کے گونوں کی بہت پسند سکی ہے اور گونوں کے ادھار پر اسے ویسیا، آم لکی، رشیا، شیو، امریتہ، امریتفل جیسے گون وحچک ناموں سے سمبودھت کیا ہے اور اسے رسائن مانا ہے رسائن گون کے قارن ہی تریفلا کے تین ناموں میں اس کی گڑنا کی گئی ہے آئولے سے نیروید ہونے کے قارن عام لکی رسائن نامک اس یوگ میں آئولے کے سبھی بسستائیں تو ہوتی ہی ہے ساتھ جیس ویدھی سے آئولے سے عام لکی رسائن بنائی جاتی ہے اس ویدھی کی قارن اس کی گڑوطہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے بڑھاپا اور روک کو جو دور رکھے اسے رسائن کہتے ہیں آئولے میں یہاں گڑوطہ ہے آئولے سے تیار کیے گئے اس یوگ کو عام لکی رسائن کہا جاتا ہے یہاں یوگ سرل اور سستہ ہوتے ہوئے بھی دیگ یا فل دینے والا شومیاں سیت ویری اور سواستے تتھوہ آئیو کی رکھچہ کر کے بردھی کرنے والا ہوتا ہے گریب اور عمیت سبھی کیلئے اس کا سیون کرنا سنبھاؤ ہے تو اس کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے اور بڑے بیداغ اور پکے ہوئے آئولے گرم اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کر پانچ منٹ تک رکھیں نرم ہونے پر اس کی گھٹلی نکال دیں اور آئولے کو دھوپ میں خوب اچھی طرح سکھا کر کوٹ پیس کر مہین چون کر لیں اب ہرے آئولوں کا رس نکال کر اس رس میں یا چون ڈال کر 21 دن تک کھرل میں گھٹائی کریں 22 دن اسے لوہ پاتھر یا مرتبان میں بھر کر رکھ لیں آئولے اُبالنے سے لے کر کھرل کرنے تک لوہے کی کرچھولی کڑا ہی یا کسی بھی لوہ پاتھر کا پیوگ یا اس پر سے نہ کریں ورنہ رسائن کا رنگ کالا پڑ جائے گا یہی یوگ عاملکی رسائن کے نام سے گھنہ آئرویدی نرمتاؤں دوارہ نرمت بنایا ملتا ہے جو گھر پر نہ بنا سکیں وہ بجار سے کھری سکتے ہیں اس کی سیون بھی دھی کیا ہے دو گرام ماترہ میں ترتی دن صبح کھالی پیٹ سہد میں ملا کر چاٹیں دوٹ کے ساتھ بھی سہد ملا کر سیون کر سکتے ہیں پر یہاں کھال رکھیں کہ دوڑ بلکل تھنڈا ہی ہو جائے کیونکہ یہ سہد گرم دوڑ میں سیون نہیں کیا جاتا کم سے کم ساٹھ دن تک لگا تر سیون کریں اور اس کا فائدہ دیکھیں اس کو اجمائیں اور فائدہ اٹھائیں ڈھن نیواز